سہت کے راز میں آپ کا خیر مقدم ہے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے فالچ یعنی سٹروک اور اس کے علاج کے بارے میں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے دوستو سٹروک ایک ایسا مرض ہے جس کے دوران دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور باڈی کا کوئی حصہ مفروض ہو جاتا ہے اور مناسب علاج وقت پر مل جائے تو اس کے اثرات کو کم از کم کیا جا سکتا ہے تاہم اکثر لوگ اس جان لیوہ مرض کی علامات کو دیگر طبی مسائل سمجھ لیتے ہیں اور علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے سٹروک کے ہو جانے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں دماغ انیس لاکھ سلس سے محروم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گھنٹے تک علاج کی سہولت میسر نہ آ پانے کی صورت میں دماغی عمر میں ساڑھے تین سال کا اضافہ ہو جاتا ہے علاج ملنے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی بولنے میں مشکلات یاداش سے محرومی جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جائے گا سٹروک کی پراؤلم کو جتنا جلدی پکڑ لیا جائے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ بہتر طریقے سے ہو پاتا ہے اور دماغ کو ہونے والا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے سٹروک کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک میں خون کی رگیں بلاک ہو جانے کے نتیجے میں دماغ کو خون کی فراہمی میں کمی ہوتی ہے دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جس میں کسی خون کی شریان سے دماغ میں بلٹ خارج ہونے لگتا ہے ان دونوں قسموں کے سٹروک کی علامت ایک جیسی ہوتی ہے اور ہر انسان کے لئے ان سے واقفیت ضروری ہے ایک کی جگہ دو چیزیں نظر آنا بینائی کے مسائل جیسے ایک چیز دو نظر آنا دنلاپن یا کسی ایک آنکھی بینائی سے محرومی سٹروک ہونے کی علامت ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ ان علامت کو بڑھاپا یا تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں در حقیقت بلڑ کی ایک بلاک شریان آنکھوں کو درکار آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں بینائی کے مسائل کا باعث بنتے ہیں ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اگر آپ دو پیر کو کچھ دیر کی نیت لے کر اٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یا پیر سن ہو جاتے ہیں تو بہ آسانی تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ آساب دب جانے کا نتیجہ ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اجانک بے حس یا کمزور ہو جائے تو یہ کیفت چند منٹوں میں دور نہ ہو جائے تو جلدی تب ہی امداد کی لیے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ شریانوں میں ریڈ کی ہڈی سے دماغ تک خون کے روانی میں کمی کے نتیجے میں جسم کا ایک حصہ سن ہو یا کمزور ہو جاتا ہے یہ بھی سٹروک ہونے کی علامت ہو سکتی ہے جو سٹروک ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے اب اگر کسی کو سٹروک کا سامنا ہو جائے تو اسے ریکاور کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ نسخیں پیش کریں گے جن کا استعمال کرنے سے آپ جلدی صحتیاب ہو سکیں گے نمبر ایک کیسٹر آئل یہ ہماری باڈی کے سرکولیشن کو امپرو کرتا ہے اور ان بیکٹیریا کو کل کرتا ہے جو سٹروک کی وجہ بنتے ہیں اور لیم فیٹی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے جو ملد کرتا ہے بلڑ کو ان جگہوں تک پہنچانے میں جہاں سٹروک کی وجہ سے خرابی ہوئی ہوتی ہے اسے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کیسٹر آئل ایک چمچ کو گرم کر کے اس جگہ پر ہلکی ہلکی مالش کیجئے جو جگہیں اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہو اور پھر اس جگہ پر بیس منٹ تک گرم کپڑا رکھئے ایسا کرنے سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہوگی نمبر دو حلدی حلدی میں انفلامیٹری پراپٹی موجود ہوتی ہے حلدی کا استعمال کرنے سے یہ انفلامیشن کو کم کرتا ہے بلڑ کے فلو کو بڑھاتا ہے اور ہمارے بلڑ کو ہیلڈی کرتا ہے جسے بلڑ میں پایا جانے والا انفیکشن خود ہی کم ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ حلدی کا استعمال کھانے میں دودھ وغیرہ میں کسٹ سے کیا گئے نمبر تین کلونجی اور لہسن کلونجی اور لہسن سٹروک سے ہونے والی سویلنگ کو کم کرتے ہیں اور جو نروز اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے ان کو جلدی ریکور کرنے میں مدد کرتے ہیں اور بلڑ سرکلیشن کو امپرو کرتے ہیں جس سے پین بھی کم ہوتی ہے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کلونجی ایک چھٹکی اور لہسن ایک ڈھلی کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ان کی چائے بنا لیجئے اس چائے کا استعمال آپ دن میں دو تین بار کیجئے اس سے آپ کو کافی فائدہ محسوس ہوگا ان علامات کو دیکھتے ہوئے اور بتائے ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے سے آپ اپنے آپ کو سٹروک سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے فائدہ ہو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ